بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سینئر صافی تجزیہ کار اینگر پرسن کولم نگار کولم نبیس مصنف حامد میر وہ اب نہ صرف انکشاف کر رہے ہیں بلکہ دو ٹوک باتیں بھی کہہ رہے ہیں حامد میر صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ نہ تو عمران خان صاحب کو توڑا جا سکا ہے انہا ہی اس کے ووٹر کو اور یہ بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ آٹھ فردری کا سارا چکر نظر آ رہا ہے اور کئی پروگرامز میں وہ جا رہے ہیں کئی جگہوں پر جا رہے ہیں جہاں پر جس طرح کبھی یہ کیس بند رہے ہیں کئی سیمنارز میں جا رہے ہیں تو ان سے سوال ہو رہے ہیں ان کے وہ جواب دے رہے ہیں اب اب دیکھئے کہ شازیب خانزادہ کے شو میں حامد میر صاحب نے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کیا کہا ہے اور اپنے شوز میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کس طرح انہوں نے بتایا کہ کون سا وزیراعظم کس وجہ سے نکالا گیا کیا ہوا اور جب باری امران خان صاحب کی تو وہاں پر امران خان کی تصویر نہیں تھی اور صرف یہ تھا کہ تحریک انصاف کا جو لوگو ہے جو ان کا رشان ہے وہ تھا اب اس پر شعب شاہین صاحب نے کہا جی آپ نہیں تصویر چلا سکے تو حامد میر صاحب نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں ہمارا شو ہی بند ہو جائے تو شعب شاہین صاحب نے اور بھی کچھ باتیں کی اس شو میں اور حامد میر صاحب نے ان کو یہ باتیں کرنے دیں وہ کہتے ہیں کہ جہاں ہم کارنن میٹنگ کرنے جاتے ہیں کسی سے ملنے جاتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کی پکڑ دکر شروع ہو جاتی ہے چھاپے مار جاتے ہیں لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کارنن میٹنگ میں جس طرح جائے جاتا ہے تو اس کے بعد پورے کا پورا گاؤں یعنی ایک بندے کو اٹھاتے ہیں اس کا پورا گاؤں ہمارا سپورٹ میں آ جاتا ہے ابھی بھی یہ واقع ہوا ہے ابھی بھی یہ ریپورٹ ہو رہا ہے کہ طریقہ انصاف کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گجرات میں اسی طرح ہوا ہے کہ کسی نے کارنمیٹنگ کی تو جس شخص نے بلایا اس کو اور اس کے علاوہ گیارہ کارکنوں کو کل ملا کر غائب کر دیا گیا ہے اب آپ نے بتائیے کہ پورا گاؤں کیا کرے گا کیا وہ اس پر رییکٹ نہیں کرے گا وہ اپنی غیرت کا مظاہرہ نہیں کریں گے پورا گاؤں کٹھا ہو جائے گا اگر کسی نے اس گاؤں میں سے طریقہ انصاف کے علاوہ کسی کو وہ دینا بھی تھا تو ہم وہ نہیں دے گا نہ صرف وہ گاؤں اردگرد کے تمام لوگ ان کے تمام رشتہ دار تو دہات میں تو یہ اور زیادہ تیزی سے یہ خبر پھیلتی ہے سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں شہروں میں ذرا اور ماحول ہو سکتا ہے صرف محلے کو پتا لگے گا جی اچھا دیکھیں گے کیا ہو گیا پورے گاؤں کو پوری برادری کو پتا لگ جاتا ہے اب شاعظم خانزانہ نے سوال گیا حامد میر صاحب سے طریقہ انصاف کے مطابق ان کے فیصلوں سے ان کے ووٹر سپورٹر پر فرق نہیں پڑے گا آپ کی کیا رہا ہے یعنی جو بھی یہ سائفر تو شاہ خانہ کا فیصلہ ہے اس پر حامد میر صاحب نے کہا پہلے لوگوں کا خیال تھا عمران خان کرکٹر ہے سیاست نہیں کر سکتا انہوں نے سیاست کر کے دکھا دی پھر کہا اس کو تو اسٹیبلشمنٹ نے سیدھا کرسی پر بٹھا دیا ہے یہ ایک دن بھی حکومت کے بغیر نہیں رہ سکتا یہ ایک دن بھی حکومت کے بغیر نہیں رہ سکتا مگر انہوں نے یہ بھی کر دکھایا یعنی جیسے حکومت سٹایا گیا یہ ختم ہو جائے گا لوگ اس کو بھول جائیں گے اس طرح کے شمار دعوے کیے گئے تھے آپ کو یاد ہے کہ بس اس کو نکالنے کی دیر ہے اور مقال عمران خان صاحب کے جا جا کر جناب شہباز صریف صاحب سنجھاتے تھے جا کر سروے دکھائے جاتے تھے کہ دیکھیں اس کی مقبلیت ختم ہو گئی ہے یہ جس طرح ہمیشہ ہوا ہے کہ جس بھی وزیراعظم کو نکالا گیا ہے تو فارد کوئی نہیں نکلتا اس کے لئے لیکن عمران خان صاحب کے لئے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع ہوا کہ اسی رات لوگ نکل آئے ہر شہر میں لوگ نکل آئے ہر جگہ پر لوگ نکل آئے اور کٹھے ہوئے اور قومی ترانہ نظر آ رہا ہے تجاز نظر آ رہا ہے اور یہ پچھلے ہم کئی مہینوں سے دیکھ رہے ہیں وہ ایک تسلسل ابھی بھی آپ دیکھئے کہ اتبار کو کیا ہوا جب عمران خان سے سنائے گی ہے اس سے پہلے اتبار کو پھر نہیں لوگ نکلے وہ ابھی تک گرفتاریہ ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن لوگ نکلے یہ پاکستان کی اسٹری میں کبھی نہیں ہوا اچھا اب حامل میری صاحب کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ جناب یہ نہیں رہ سکے گا حکومت سے نکالے گے تو گیا مگر انہوں نے یہ بھی کر دکھایا کہا گیا عمران خان جیل میں ایک گھنٹہ بھی نہیں گزار سکتا اب انہوں نے جیل میں بھی وقت گزار کر دکھا دیا یہ آپ کو ماننا پڑے گا عمران خان ٹوٹ نہیں سکے جب وہ خود نہیں ٹوٹ سکے تو ان کے ووٹر اور سپورٹر بھی نہیں ٹوٹ سکے ان کی کابینہ کے کچھ لوگ ٹوٹ گئے جن کو عمران خان کو پلیٹ میں رکھ کر توفہ دیا گیا تھا مگر عمران خان کے ووٹر اور سپورٹر نہیں ٹوٹے آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے جیسے تحقیق انصافی امیدوار بلے کے نشان کے بغیر الیکشن لڑ رہے ہیں اور اس کے باوجود عوام پذیر آئی دے رہی ہے اب جب ان کے پولنگ ایجنٹ آئیں گے تو وہ بھی غائب ہونا شروع ہو جائیں گے مگر میں ہی ارز کر دوں کہ دیکھیں یہ بات ہوئی ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہی تجزیہ کار وہی ٹاؤٹس جو تجزیہ کار بنے ہوئے کہہ رہے ہیں جی دیکھیں ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ لوگ چھوڑ جائیں گے عمران خان کو میں نے سب سے پہلے کہا تھا راجہ ریاض جائے گا وہ نواب شیر مسیر جائے گا فلان جائے گا اور دیکھیں اب کہ یہ نو فرمی کو دیکھیں گے قوم کل چھوڑ کر جاتا ہے بھائی بات یہ ہے آج راجہ ریاض اور نواب شیر مسیر کو دیکھتے ہو لیں کہ کیا ہو گیا ہے ختم ہو گئی سیاست کہاں ہے لوٹے یہ بدل چکا ہے پاکستان کوئی مانے نہ مانے یہ زور زبردستی ہی ہو رہی ہے نا زور زبردستی سے کیسے کام چل سکتے ہیں جبر جو ہے اس سے معاملات کیسے چل سکتے ہیں سب سے زبردست چیز میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جبر جو ہے نا وہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں کتنی حکمتیں ہوں گی کہ جبر سے آپ کوئی کام کروائیں گے وہ درست نہیں ہے تو اب جب آپ جبر سے کوئی کرائیں گے اس میں کوئی خیر کوئی اچھائی نہیں ہو سکتی آپ لوگوں کے دنوں کو کیسے بدلے گے تو اس کا رییکشن آنا ہی آنا ہے آپ کو وقتی طرف لگتا ہے جبر کر کے آپ نے یہ کام کرا دیا جبر کر دیا یہ نہیں ہو سکتا اب ان کی کیا ساکھ رہے گی اچھا فرض کی کرتے بھی ہیں یہ پچھلے دو سال سے ہوئی رہا ہے نا پارٹی چھوڑی توڑی گئے یہ لوگ آئی پی بھی بنی پھر جناب وہ تحریک انصاف پارلیمنٹی بھی بنی کہاں ہیں تو یہ سب کرنے کی پھر زورت نہیں تھی اگر سارا کام ہو گیا تھا اب نو سوری کو بھی دیکھ لیں یہ صرف لوگوں کو ماہوس کرنے کے لیے ووٹ کی نہ نکلیں اور حامل میری صاحب ایک سیمیل آر میں کہہ چکے ہیں کہ جی دیکھیں آپ کو لگتا ہے دھاندلی یہ وہ پکڑ دکڑ ظلم ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے تو آپ کے پاس بڑا سیدھا سا حل ہے آپ جس کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں آٹھ فروری کو آپ نکلیں جو ہو رہا ہے آپ اس کی فکر کیے بغیر نکلیں یہ ہے جناب حامل میری صاحب کا پیغام اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشنر کا بھی سن لی جائے الیکشن کمیشنر کہہ رہے ہیں ہم نے تو سب کو لیول پلنگ فیلڈ دے دی ہے دیکھیں تو صحیح ہمارے ہاں اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا حالات ہیں پیمرا کہہ رہا ہے جی سب کے پاس سب سیاسداروں کے پاس لیول پلنگ فیلڈ ہے بھئی نام چال نہیں سکتا ہائی کورٹ کے آرڈرز آ چکے ہیں پھر بھی آپ نام تصویر بیان نہیں چلا سکتے عمران خان صاحب کا ان کی جماعت کو اس طرح کمریج نہیں دے سکتے پی ٹی وی پر سب کو دکھایا جا رہا ہے اب دیکھیں نا کوئی کوئی دارہ رہ گیا ہے جتنہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل ایل جس کو بھی آپ نے کرنا ہے ان کی ایک ایک جناب جو مومنٹ ہے وہ چھیک ممارے گا تو جناب کور ہوگی یا آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں ان کی جناب کورنر میٹنگ آئی آیا ہوا ہے کوئی فرق پڑا ہے عمران خان کو سزا دینے کے بعد فرق پڑا ہے کیا اسی مقولیت کم ہوئی ہے ووٹ بینک کم ہوا ہے اگر کچھ بھی فرق پڑا ہوتا تو تھوڑا سا تو مطلب ہاتھ ہلکا آ جاتا نا کہ اچھا ہاں ہاں بالکل ریزلٹ مل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سمجھو کرنا پر رہے ہیں کہ نہیں اب سزا دلواؤ پہلے بلہ بھی چھینو پھر بھی بات نہیں بنی اب سزا دلواؤ پھر بھی بات نہیں بنی اوہ بندے پکڑو نقاضات نامزد کی چھینو ان کے نہیں ہونے چاہیے پھر بھی بات نہیں بنی جتنا کر لیا گیا بات نہیں منی اور آگے بھی نہیں بنے گی سب سے آسان اور سب سے اچھا حصول پیشگل کرنے کا ہے کہ آپ تاریخ دیکھ لئے کہ جب آپ نے یہ کیا تو کیا ہوا جب یہ کیا تو کیا ہوا تو پچھلے دو سالی کو دیکھ لیجئے تو کیا ہے اچھا جی پھر یہ بھی احمدنی صاحب کہتے ہیں پولنگ ایڈیٹ بھی ہو سکتا ہے ان کو بھی پکڑنے لگ جائیں اور غیب کیے جائیں شازب خانزادہ صاحب نے کہا کہ جی ایک اور دن ایک اور سزا وہی جاج بحمد بشیر اجدت میں فیصلوں کی وجہ کیا سمجھ آتی ہے اب شازب خانزادہ بھی کہتے ہیں جی جس طرح یہ فیصلے سنائے گئے ہیں جتنی تیزی سے سنائے گئے ہیں نہ تو تاریخ میں اس کی مثال ملتی ہے اور یہ فارد ہیں اچھا عجیب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے شدید ترین مخالفین یعنی اس سے بڑھ کر کوئی ہوگا کہ میاں داؤد وہ وکیل ہیں جس شخص نے عمران خان پر قاتلہ نہ حملہ کیا اور پھر اس کی فائرنگ سے ایک شخص دنیا سے چلا گیا جہاں بھاک ہو گیا جو بچارہ ساتھ وہاں پر کھڑا تھا اس کے وکیل ہیں میاں داؤد اور میاں داؤد کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ یہ جو سنایا گیا ہے جس طرح سنایا گیا ہے یہ تو عمران خان صاحب کی سہولت کر رہی کی ہے یہ تو ان کو فائدہ دیا گیا ہے میں تین سو پیالیس کے بیان نہیں کیا یعنی وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ تو کیسی فارق ہے اٹھ گیا آپ اندازہ لگائیے کہ وہ یہ بھی کہنے پر مجبور ہیں میاں جلتی بھی کہنے سارے کہنے ہیں جی یہ کیا ہے کیونکہ اتنا پریشر تھا کہ بس سزا سنانی ہے کہ یہ کہاں سے بنتا ہے جیو پر یہ چیز چل گئی اور شیئر ہو رہی ہے کہ جیو نے بھی کہا ہے کہ قانونی مہرین کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو سمجھ نہیں آتی کس طرح سزا سنا دی گئی ہے ان کا اس میں لینا دینا کیا ہے تو شاہانہ سے نہ انہوں نے وہاں سے خریدے نہ بیچے اگر کسی پر الزام آئی سکتا ہے تو امنان خان ہو سکتا ہے لیکن ان کا کیا ہے بارال چل رہا ہے معاملہ اچھا تو جب یہ پوچھا گیا کہ یہ عجرد میں فیصلے شاہد صاحب خان نے پوچھا تو حامل میری صاحب نے جواب دیا یہ بری منطق ہے جو دوزہ اٹھارہ کے فیصلے لکھتے وقت تھی نوازی کے خلاف فیصلہ لکھتے وقت دوزہ اٹھارہ میں بھی کہا تھا یہ فیصلہ برقار نہیں رہے